اگر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اس کا قبیلہ ہوگا مراد اس کی شاہ ہوگی کرن اس کا رنگ ہوگا کالا کد ہوگا درمیانہ اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا جو وہ آئے تو تم اس سے دعا کرنا علی تو بھی کرانا عمر تو بھی کرانا اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عویس جیسے دنیا بھر جائے تو عمر و علی کے ایک بدن کے بال کے برابر نہیں لیکن اس کے ذریعے سے ایک پیغام آگے پہنچانا تھا تو حضرت عمر اور حضرت علی حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عویس سے دعا کروائیں ہم صحابی وہ تابعی تو آپ نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ واپس خالی مڑتا ہی نہیں یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ماں باپ کے آگے جھکو جس دیس میں آپ رہتے ہیں یہاں کام کی رفتار بہت تیز ہے ماں باپ اگر موجود ہیں تو کمی کچھ نصیب والے ہیں جن کو کچھ اولاد کی خدمت ملتی ہے پرنہ دیواروں کے ساتھ ہی زندگی بزر رہی ہوتی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج کرتے تھے ہر سال ان کو ڈھڑواتے اب مجھے یہ نہیں پتا درمیان کے کوئی سال ہوں گے کہ ایک سال آپ نے حج پر سارے حجی کٹھے کر لی ایسے اپنے سامنے کا کھڑے ہو جاؤ بے سب کھڑے کر لی کہنے کے بیٹھ جاؤ سارے یمن والے کھڑے رہو تو سارے بیٹھ گئے یمنی کھڑے رہے کہ سارے یمن والے بیٹھ جاؤ قبیلہ مراد والے کھڑے رہو تو سارے یمنی بیٹھ گئے مراد والے کھڑے رہے اس سال میں یمن گیا جماعت میں تو عویس کرنی کے گاؤں گیا ان کی جمعہ پیدا ہوئے جو ان کا قبیلے کے لوگوں سے ملا اس علاقے سے گزرا دیکھا کہ اچھا یہاں وہ ہستی پیدا ہوئی تھی خوشک پہاڑ ہیں بلکل خوشک پہاڑ پھر آپ نے کہا مراد والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہو تو صرف ایک آدمی باقی بچے تو آپ نے اسے پوچھا تم قرنی ہو کا جیا اب اس کو جانتے ہو کہ جانتوں میرا سگا بتی جائے لیکن وہ تو تھوڑا پاگل سا ہے آپ اس کا کم پوچھ رہے ہیں تو عمر عزیلہ تعالیٰ نے رونے رکے کہا وہ نہیں تو پاگل نظر آتا ہے پھر آپ نے پوچھا کدھر ہے آیا ہوا ہے حج میں ہے کہ جو اونٹ شرانے نکلا تھا عرفات کی طرف تو حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا وہ دوڑ لگائی اور پہنچے عرفات کی طرف تو دیکھا تو ایک آدمی ایک کیکر کے درخت کے نیچے نفل پڑھ رہا اور اونٹ اس کے چاروں طرف چر رہے تو یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے تو انہوں نے عویس نے محسوس کیا کچھ آگئے لوگ تو انہوں نے نماز مختصر کر دی سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھئی کہا جی مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا بھئی ہم ساتھ کے بندے ہیں میں پوچھ رہا ہوں جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا وہ کیا ہے تو وہ پہچانتا نہیں تھا کہ عمر کون ہے علی کون ہے وہ پہلی دفعہ حج پہت وہ کہنے لگا تم کون ہو میرا انٹریو کرنے والے انٹریو تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں وہ کہا تم کون ہو میرا پوچھنے والے تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب پھر وہ ایسے ایک دم کھبر آئے کہا دونوں کو سلام کیا میں مذر چاہتا ہوں میں نے پہچانا نہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا برمینگم والوں کو پیغام پہنچے کہ ماں کی خدمت کیسے کی جاتا کہ عمر جیسا ہاتھ اٹھوا رہا ہے علی جیسا علی جیسا تو وہ کہنے گے میں آپ کے لئے کیسے ہاتھ اٹھاؤں میں میری اوقات ہے کہ میں آپ کے لئے دعا کروں کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی کا حکم تھا کہ عویس آئے تو اس سے دعا کرونی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ خانی نہیں آتے کس وجہ سے تحجد جہاد تبلیغ ذکر تلاوت تسبیح حج عمرے نمازیں روزے ذکر تلاوت کس وجہ سے نہیں ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں ماں کی خدمت کی وجہ سے صلی اللہ لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالنا تجھے اس لئے روکا ہے کہ تُو شفاعت کر جدر تیری انگلی اٹھتی جائے گی ان کے لئے جنت لکھتی چلی جائے گی ان کے لئے جنت لکھتا چلا جاؤں گا جدر جدر تو انگلی اٹھایا گا صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں ماں بھی بہت کچھ ہے صرف پونڈ ہی سب کچھ نہیں ہے باپ بہت کچھ ہیں موسیقی